لہور کے بعد رکھ کریں گے کراچی کا کراچی پولس شہریوں کی حفاظت کرنے میں ناکام نظر آتی ہے کراچی والے جان بچانے کے لیے اقواہ کاروں کو تاوان ادا کر کے جان کی امان پاتے ہیں آج نیوز آپ کو ملوارا ہے ایسے ہی ایک شہری سے جس اشارہ فیصل سے اقواہ کیا گیا اس نے بازیابی کے لیے پانچ لاکھ روپے ادا کیے مزید جانتے ہیں ہماری نمائندے سولت جعفری سے سولت آگاہ کیجے گا یہ کیا معاملہ ہوا بلکل کراچی شہر میں اقواہ برائے تاوان کی ورداتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور یہ اضافہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے اور یہ اقواہ برائے تاوان ہوتا کیسے ہے ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ایک ایسے شخصے جس کے ساتھ یہ وردات ہوئی ہے اور اس نے تاوان دے کر اپنی جان چھڑائی ہے ان کی بات آپ سے کراتے ہیں انہوں نے ایک شرط پر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے ہم ہی بھریئے کہ ان کی شناک کو جو ہے وہ چھپایا جائے ہم ایسا اس وقت کی شخص موجود ہیں بتائیے گا کیا واقعہ ہوا تھا آپ کے ساتھ اور کس طریقے سے آپ نے تاوان دیا کیسے آپ کو اقواہ کیا گیا بھائی جانے میری جانا تھا کسی کام تھے ائرپورٹ کے روٹ پہ وہاں پر میرے پیچھے گاڑی آئی کرولا نمبر پلٹ بھی اس کی بلر دی انہوں نے مجھے سائٹ پہ روگا میں سمجھا کوئی پولیس والے ہوں گے سیویل وردی میں وہ ایسا نہیں لگ لے مجھے بلایا گاڑی میری سائٹ پہ لگائی اور مجھے گاڑی میں بٹھا گئے آنکھوں میں پٹھی بان دی پتہ نہیں کہاں لے گئے مجھے کچھ بلا علم مجھے کچھ اس بات کا علم نہیں ہے وہاں جا کے انہوں نے مجھے بہت مارا بہت مارا بولا اپنے بھائیوں کو فون کر اپنے باپ کو فون کر اس کو گھر اس کو گھر ہمیں پچاس لاک روپے جائے بھائی میری اتنی طاقت تو نہیں ہے میں پچاس لاکھ دے سکوں نہ میری اتنی اوقات ہے میں چھوڑا سا کارو باری بندہ ہوں کام کرتا ہوں چھوڑا سا پچھتے میرا گھر چلتا ہے پچاس لاکھ سے کر کر کے کر کر کے وہ آگئے پانچ لاکھ روپے گئے میں نے ان کو پانچ لاکھ روپے دیئے اور اپنی جان چھوڑائی انہوں نے ایسے ہی میرے کو پٹھی بان دی اور روڈ کے اوپر چھوڑ دیا یہ میرے ساتھ واقعہ ہوئے اس تمام واقعے میں آپ نے پولیس کو انوالز کیا تھا کیا کردار راہ پولیس کو کچھ بھی نہیں کیا میرے گھر والوں کو میرے ماں باب کو تھریڈ ڈی گئی تھی اگر آپ نے پولیس میں جا کے تھانے میں یا کئی جگہ آپ نے میری کمپلین کی آپ کے بیٹے کی لاش ملے گی وہ زندہ نہیں ملے گا میرے ماں باب ایک ہی سارا ہوں میں ان کا اس کی ویاسے میرے ماں باب نے کئی سے بھی کر گر آگے پانچ لاکھ روپے دے گے مجھے باعزاب کروایا بلکل آپ نے یہ جو وکٹم ہیں ان کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو اور جو حکومتی عرقین ہیں اور جو عالی حکام ہیں اس واقعوں کی اوپر نوٹس لیں تاکہ اس طریقے کے واقعات مدید جنم نہ لے سکیں اور جو اغوا برائے تاوان کرنے والے ملجمان ہیں ان کا کلا کامہ کیا جا سکے ان کا بلکل مکمل طور پر جائے ان کا خاتمہ ہو سکے تاکہ آئندہ کسی شہری کو اس طریقے سے اغوا نہ کیا جا سکے